اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے بچوں کے کپڑوں کے ڈیزائن سوچارے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے سب سے پہلے اورنج کلر میں ڈریس بہت ہی خوبصورت یہ فروگ ٹائپ شرٹ بنی ہوئی ہے اور یہ اس کے پر میرے ورک ہوا ہوا ہے اور یہ تین بٹن لگے ہیں پھٹی بن کے اوپر گول گلہ ہے اور اس طرح سے کچھ بازوں ہیں اور اس پر بھی گھوٹے کے لحظ لگی ہیں اور یہ نیچے سے تھوڑا گلائی سے ہے کیونکہ یہ فروگ ٹائم میں ہے اور اس کے پر بھی میرے ورک ہوا ہے تلے کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس کے کچھ اس طرح سے بازوں ہیں نیچے تک جاتے ہیں وہ ساتھ وہاں سے تو سلائی اندر کی ہوئی ہے اور یہاں سے بازوں کھلے جگہ چھوڑی ہوئی ہے جہاں سے بازوں مطلب نکالیں گے تو باقی یہاں سے اندر سے سلائی لگی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی پیارا اور ڈیسینڈ اور اچھا سا ڈیزائن ہے اور یہ بیک پہ بھی اسی سیم ٹیونٹ ڈالے ہوئے ہیں اور بٹن کے لیے بنے ہوئے ہیں بٹن لگے ہوئے ہیں دیکھیں اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیے شکرین شورٹ لے لیں جو آپ کو ڈیزائن اچھا لگے ہیں آگے بھی بہت خوبصورے خوبصورے ڈیزائن ہیں اور اچھا لگے تو آپ لوگ پلیس لائک کر دیا کرو آپ لوگ لائک نہیں کرتے اور کمنٹ میں تو ہمیں ضرور بتایا کریں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو جب آپ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں جب آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو ڈالیں تاکہ آپ لوگ کو پسند آئے کیونکہ ہمارا تو یہی کام ہے نا تو پلیس لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں آپ لوگ خاص طور پر کیونکہ ہم سارے میں کمنٹ پڑھتی ہوں پھر آپ کو ریپلائی بھی دیتنی اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو کی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں ضرور انشاءاللہ پوری کریں گے کوشش کریں گے اور اور اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کے سبکرائب نہیں کیا ہے جو نئے ہیں ابھی چینل پہ تو ان سے گزارش ہے میری کہ چینل کو پلیس سبکرائب کر دیں اگر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اگر یہ دیکھیں یہ بھی سیم اسی کے ساتھ کہہ کلر ڈیفرنٹ ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بازو ہیں مارون کلر میں ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا بنوائیے گا اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ جو ہے یہ چھوٹا سا جم سوٹ بہت ہی پیارا اور اس کا پرنٹ بہت اچھا ہے اس دریس کی حساب سے یہ آنس پہ نیچے الاسٹک لگائی ہوئی کیونکہ وہ بچے ہیں بچوں کا ہے تو ان کو کیری کرنا مشکل ہوگا اور اس کے اوپر ایسے تنی کی طرح بہت سی بنا کے لگا دیا تنیاں باندھی ہوئی ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں اور یہ اسی میں ہے تھوڑا سائز بڑا ہے اس کا اور یہ اس کی بازو ہیں اس طرح سے اور یہ چار بٹن لگے ہیں کیونکہ یہ ہی سے ڈلنا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی الاسٹک لگائی ہے اور یہ تنیاں اوپر لگا دی ہوئی ہیں کیونکہ اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے بہت ہی بچوں کو کھیول لگتے ہیں یہ والا ڈریس تو اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو سکرین شوٹ لے لیجئے یہ دیکھیں یہ پک بھی میں نے لگا دی ہے اچھا تو یہ نیکس ڈریس ہے یہ اورنج کلر میں اور یہ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ جو دھاگے والی الاسٹک ہوتی ہیں وہ اس سے یہ چونٹ ڈالے ہوئے ہیں سارے اوپر اور نیچے لیس لگی ہوئی ہے وائٹ کلر میں کیونکہ اس کے اندر وائٹ کلر کا تھوڑا پرنٹ ہوا ہوا ہے اس لیے اور یہ نیکس یہ ہے وائٹ کلر میں پرین وائٹ ہے اور دیکھیں اس کے اندر یہ تین تین پلیٹس لالی ہوں سائٹس پہ اور درمیان میں پھٹی ہے کالر ہے اور بازوں ہیں ہاف اس کے اور نیچے بھی لحس لگے بازوں پہ یہ بہت پیارا ہے اور یہ تب سیمپل ہے کچھ سیمپل ہی اچھے لگتے ہیں تو اس کے بس سیمپل پائپنگ کی ہوئی ہے اور درمیان میں کچھ اس طرح سے بنا ہے گلا اور تو نیکسٹ ہے جو ڈریس یہ بھی بہت کیوٹ سا ہے پیارا سا ہے لیمن کا کلر ہے اس کا لیمن یلو سا یہ تھوڑا لائٹ آرہا ہے اس میں لیکن تھوڑا ڈاک ہے اس کا بلیک الک ساتھ کمبینیشن کیا ہے بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں اور نیکس اسی کے ساتھ کیا تھوڑ ڈیزائن چینج ہے تو یہ دیکھیں اس کی ایسے اوپر بو بنی رہی ہے اور ایک پیسے مطلب ایسے سٹریپ مطلب آزو ہیں اور نیچے اسے چوننڈ لگے پیچھے سٹیپ لگی رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت کیوٹ سا اچھا تو یہ ایک بلیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑا ہے بچے کے لیے مطلب بڑی بچی کے لیے تو یہ درمیان میں سیڈی لیس لگا کے اس طرح سے جیسے کرتا ہوتا ہے اس کے اندر لگی ہوتا ہے اس طرح سے لگائی گئی ہے بہت پیارا سے لگ رہے اچھا تو نیکس یہ ہے یہ بھی بہت پیارا سا کلر ہے اس کا پرنٹ بہت اچھا ہے اس کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے یہاں پہ سائیڈ پہ بور بنی ہوئی ہے اور درمیان وہ ایسے سنپل پروک جیسے ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے چونٹ والی اور اس کا گولد گلہ ہے بازو اس کے اس طرح سے بہت پیارے سے بنے ہوئے پھول نہیں تھوڑا سا ہافت سے لگے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں بہت پیارا ہے تو اب میں آپ پھر کہہ رہی ہوں آپ جو ڈریس اچھا لگے پھولیس ہمیں کمنٹ میں بتائی گا آپ کیسا لگا اور لائک سر کریے گا دیکھیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اچھا تو یہ اگریس ہے یہ امریلہ فروک بنی ہوئی ہے امریلہ ٹائپ نیچے وہ جو امریلہ فروک ہوتی نا ایسی ہے اور یہ اس کی پھٹی بنی ہوئی ہے اور ادھر تین سے چار بٹن لگائیں ہوا کی روٹ سے اور یہ لیس لگی ہے بازوں پہ کچھ اس طرح سے نیچے نہیں لگائی ہے کیونکہ وہ زیادہ آور ہو جائے تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے ہر چیز اپنے حساب سے اچھی لگتی ہے ضرورت سے زیادہ نہیں اچھ لگتی تو یہ کچھ اس طرح سے ہے سیمپل سا پیارا سا اس کا پرنٹ بہت اچھا ہے اب یہ دیکھیں یہ فروگ بہت پیاری ہے دیکھیں اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے کرر بھی اچھا ہے بہت ماشاء سے یہ دیکھیں یہ فروگ کے اوپر ایسے کر کے آگے سے پیچھے تک فریل لگی ہوئی بنا کے نا یہ دیکھیں نیچے سے ویسے ہے اس کے اوپر ایسے فریل لگ گیا آپ لوگ سمجھ آرہی ہوگی دیکھ سمجھ آرہی ہوگی کیسے بنا ہو ہے نیچے سے چونٹ والی ہے بہت اچھا ہے کیوٹ سا ہے دیکھیں اس کے جو پیچھے سے ہے وہ بٹن لگیں دیکھیں اچھا تو اب یہ ڈریس ہیں کچھ 14 اگر جشن ازادی کے حالے سے ہمارے لئے خاص دن یہ مون اسٹار میں پرنٹ ہے یہ فری لگا کے گلہ بنا ہو ہے وائیڈ کلر کے کپڑے کے ساتھ اور یہ دوری لگائی ہو ہے اس کے ساتھ نیچے کپڑے کا ہی لٹکن سا بنا کے لگایا ہو ہے اس طرح سے بازو ہیں بہت پیارا لگ رہے ہیں اس طرح سے فری لگ ہوئی ہے اور سب سے پہلے تو ہمیں ان کا حسان مند ہونا چاہئیے جنہوں نے ہمیں اتنی کربانیاں بزرگ جو تھے ہمارے کربانیاں دے کے اس ملوک حاصل کی اپنی جان نے شاور کر دی اپنے پیاروں کو خود دیا تو سب سے پہلے تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہئیے کہ ان کی وجہ سے آج ہم جو ازادی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ ان کی قبروں کو ہمیشہ روشن رکھے آمین اور ان کا بہت بہت شکریہ اچھا تو یہ ریکھیں کیوٹ سا ڈریس ہے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے بہت چھوٹے بیبی کے لیے بہت پیارا اس کے ایسے فریل لگی ہوئی ہے گول گل کے اوپر پیچھے دوری لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے آگے تک ساری فریل لگی بہت کیوٹ لگ رہے ماشاء اللہ سے سب کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس دے جشنی ازادی مبارک ایڈوانس اب سارٹ ہوتا ہے ہمارا حدیث ٹائم بسم اللہ وحمد وحیم آپ نے فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے خبردار تم قبروں کو سیدہ گاہ نہ بنانا میں تم کو اس سے روکتا ہوں اور اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا تو دیکھو آف صلی اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قبروں کو سیدہ کرنا ان سے مانگنا شرک ہے گناہ ہے اللہ سے مانگو تو یہ دربار اللہ کی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود مطلب ایک مرا ہوا انسان مارے لئے کیا کر سکتا ہے آپ لوگوں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے تو اگر آپ لوگ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو سبب پرائیب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو دیکھنے کے لئے جزاک اللہ حافظ اللہ نگے بان